جب آپ نے ہینڈاؤٹس ٹڈی کرنے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپڈیٹڈ ہونے چاہے اور یہاں پھر اس کا ایڈیشن جو ہونے چاہے یہ تھرڈ ہونے چاہے اور اس کے علاوہ اس کے جو لاسٹ اپڈیٹ اگر دیڑ دیکھیں تو جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ لاسٹ ایڈیشن جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ ہے بیس چار دوزر تھی یہ جو سارے ہینڈاؤٹس ہیں یہ میں نے خود بنائی ہے اس کو ہائلائٹ وغیرہ میں نے کیا فارمیٹ کر سکتے ہیں آج ہم ویک 11 کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹاپک ون ایٹین سے سٹارٹ ہو کے ون تھٹی تک جاتے ہیں ٹاپک ون ایٹین کی بات کرنے تو یہاں پہ ایک لانگ پروگرام میں وہ نہیں آتا تو یہاں پہ صرف ایک دو ایم سی کے اوز آتے ہیں میں وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جو پیدا ایم سی کے اوز آتا ہے وہ کچھ ہی طرح سے آتا ہے ان ایس کرونیز انپوٹ اوٹپوٹ اس کا جو آنسر ہوگا آپ نے دینا ہوگا وہ ہوگا ہے سانگز کین بی پلیٹ ویڈ ادھر آپریشن بینگ ایگزیکوٹیڈ سیم ٹائم تو یہاں پہ ایک ایم سی کے اوز آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ایک ایم سی کے اوز آتا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جو سیکنڈ آتا ہے وہ کچھ ہی طرح سے آتا ہے تو یہاں پہ جو دو پیرامیٹر وہ کون کون سے ہوگا ایک تو پروسس نیم ہوگا اور دوسرے نمبر پہ ہوگا پیٹرن ویچیز ٹو بی سرچڈ ٹوپک ون نائنٹین کی بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے کوئی تھریڈ موڈل بتایا ہوں سب سے جو پہلا موڈل ہے وہ ہے بوس ورکر موڈل اب یہ نام صحیح ظاہر ہے کہ ایک بوس ہوتے اور باقی جو ہوتے ہیں وہ سارے ورکر ہوتے ہیں تو یہاں پہ بوس کیا کرتا ہے کہ اپنے ورکر کو کام جو دے دیتا ہے اور ورکر کیا کرتا ہے وہ سارا کام کمپلیٹ کر کے اپنے بوس کو رپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایسے ہوگا کہ تھریڈ جو ہوں گے ان کو کام پرو کر کے وہاں پہ اپنے جو بوس یعنی کہ پروسیسر کو جا کے رپورٹ کر دیں گے سیکنڈ موڈل کی بات کریں تو وہ ہے ورکری موڈل یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ورکر کو کام ملتا ہے تو وہاں پہ وہ کام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ سم ٹائم وہ ڈائریکشن جو ہوتا ہے بوس کی طرف سے نہیں بھی ہوتے لیکن وہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگزیمپل ہے ملٹی تھری� یعنی کہ جب پروسیسر ان کو کام ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو تھریڈ جو ہیں آپس میں بھی کام ڈیوائیڈ کر کے ایک دوسرے کا جو کام ہے وہ آسان کر سکتے ہیں تھرڈ موڈل کے بات کریں تو ایک کلائنٹ سرور موڈل اب یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے اور اس کی ریکویسٹ کے اوپر جو سرور ہوتا ہے ایک تھریڈ کو رن کر دیتا ہے اب جتنے کلائنٹ ہوں گے اتنے ہی ان کے لیے تھریڈ رن کر دیے جائیں گے سو اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے نا وہ یعنی کہ یہ ایر تی سیم ٹائم پرفارم ہوتا ہے ریدہ دن سیکوینچلی سیکوینچلی کہتے ہیں کہ نمبر بائے یعنی کہ ٹاسک نمبر ون پہلے پرفارم کیا جائے پھر ٹاکس نمبر ٹو پھر ٹاکس نمبر تھری تو یہاں پہ کونکرنٹلی کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹاسک ون ٹو تھری جتنے بھی ٹاسک ہوں گے ایر تی سیم ٹائم پرفارم کیے جا رہے ہوں گے اور لا پاس موڈل کی بات کریں پائپ لائن موڈل یہاں پہ ورکری ہوتا ہے نا ایک تھریڈ سے دوسرے تھریڈ پہ موڈ کرتا جاتا ہے اب یہاں سے آپ کو شورٹ کوئیسٹن یہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں شورٹ کوئیسٹن میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے ورکری موڈل کیا ہوتا ہے یہ کلائنٹ سرور موڈل کیا ہوتا ہے تو آپ نے ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا اور یہاں پہ دو ایم سی کیوز آتے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے نمبر پہ پوچھتے ہیں ان ک سیکوینچلی کی بجائے کام کیسے ہوتا ہے کونکرنٹلی ہوتا ہے سیکنڈ ایم سی کیوز کی بات کریں ان ویچ آف دی فالوی موڈل ورک موڈ فرام ون تھریڈ ٹو دی نیکس تھریڈ تو یہاں پہ پہ پائپ لائن موڈل کے اندر یہ موڈ کرتا ہے یہاں پہ انہوں نے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بتایا ہوں تو آپ ان کو دیکھ لی جائے گا یہاں پہ اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہے ٹوپک ون ٹوئنٹی کی بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ملٹی پروسیسنگ سسٹم اور ملٹی تھریڈنگ کو یوز کر کے آپ پرفارلیزم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مین آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مین ٹاسک ہوتا ہے نا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور جب وہ چھوٹے چھوٹے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا کرتا ہے ایڈ دیا اند ان کو مرچ کر دیا جاتا ہے اب یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ پیرلیزم یوز دور رہی یعنی کہ جو سارے ٹاسک ہیں وہ ایڈ دی سیم ٹام پرفارم کیے جا رہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹر پرفارزنس ہوتی ہے وہ ایچیو ہو جاتی ہے اب سیکنڈ نمبر پہ اگر بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے ورکریو موڈل کو ایمپلیمنٹ کی ہے اب یہاں پہ جو ملٹی تھریڈنگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے کس کی وجہ ہے ملٹی پروسیسنگ سسٹم میں یعنی ملٹی پروسیسنگ سسٹم کی بات کریں تو ہاں پہ کونٹیکس سویچنگ میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو اس سے زیادہ جو بیٹر پروسیم کرتے ہیں ملٹی تھریڈنگ پروسیم کرتی ہے میں یہاں پہ آپ کو پکچر کی مدد سے سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایک لونگ رہے ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو کام کرنے ہیں انہیں فور سبلیس میں ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب فور سبلیس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمیں ان کے لئے جو چار تھریڈ ہیں ہمیں وہ بنانے پڑیں گے تو یہاں پہ thread 0 thread 1 thread 2 thread 3 create کر لیں لیکن یہ create کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں مائن میں رکھنا ہوگی کہ جب آپ یہ create کر رہے نا تو ان کو suspended state میں create کریں suspended state میں کیوں create کرنے اس کی ریزن نہیں ہے کہ ہم نے اس thread کو تو create کر لیا ہے لیکن ہم نے ان کو یا thread کو create ہی نہیں کیا یا ہم نے ان کو late create کیا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس میں جو اپنی working ہوگی وہ complete کر لے گا اور یہاں پہ آکے ویٹ کرتا رہے گا تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ raise condition اکر ہو سکتی ہے آپ نے ان کو suspend state یعنی کہ کام جو نہ کر رہے ہوں اس state میں آپ نے create کرنا ہے تو جب یہ suspend state میں create ہو جاتے ہیں تو سارے create ہونے کے بعد کیا کرنا ہے ان کو resume کر دینا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ سارے اپنی working start کر دیں گے تو یہاں پہ جز پوز کے یہ بھی اپنی working کر لے گا یہ بھی اپنی working کر لے گا تو یہاں پہ آکے یہ دونوں کی working ہو جائے گے آپس میں یعنی کہ sort ہو جائیں گے اب اسی طرح اگر ان دونوں کی بات کریں تو یہاں پہ پہلے یہ سب سے پہلے اس کو سورٹ کر لے گا پھر یہ والا اس کو سورٹ کر لے گا اور یہاں پہ جب یہ دونوں سورٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آکے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سورٹ کر دیں گے اور لاسٹ پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اس کو اور یہاں پہ اس کو ان دونوں کا آکے یہاں پہ سورٹ کر کے مرج کر دیا جائے گا تو یہاں پہ آکے آپ کا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ انہوں نے سارے یہی چیزیں بتائیں آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ صرف ایم سی کو دیکھاتا ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کہا کہ ایم پہ انہوں نے نام بتا دے کہ جتنے بھی تھریڈ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو سسپینڈی سٹیٹ کے اندر کریئٹ کرنا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے شورٹ کوئیسن میں پوچھ لیں کہ سسپینڈی سٹیٹ میں ہم نے کیوں کریئٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو سسپینڈی سٹیٹ کے اندر کریئٹ نہیں کرتے تو وہاں پہ کیا ریس کنڈیشن اکر ہو سکتی ہے ٹوپک ون ٹونٹی ون کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر لونگ پروگرام ہے تو یہاں پہ ایک دو چیزیں آ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے لونگ کوئیسن نہیں آتا ہے یہاں پہ صرف ایم سی کوئی جو گئی آ سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلا جو تھا ملٹی تھریڈنگ بیسٹ ریسلت تب دیتا ہے جہاں پہ نمبر آف پروسیس سیم ہوگئے نمبر آف تھریڈ کے تو جب یہ دونوں چیزیں ایکوال ہوں گی تو ان کی پرفاروینس بیسٹ ہوگی سیکنڈ نمبر پہ پروسیسر کونٹ سے اگر زیادہ ہو جائیں تھریڈ تو وہاں پہ جو پروگرام ہوگا وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور تھڑکی اگر بات کریں تو پرفاروینس ڈکریز ہو جائے گی کہ اگر وہاں پہ صرف ایک پروسیسر ہو اور میموری بھی لو ہو اور جو ہے وہ ویری لارج ہو اب اس سے کیا ہوگا جو زیادہ تار ٹائم جو ہوگا وہ تھریڈ جو ہے وہ میموری ہی فائنڈ آٹ کر رہا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا جو پرفاروینس ہوگی وہ ڈکریز ہو جائے گی ٹوپک ون ٹونٹی ٹو کی بات کریں تو ملٹی پروسیسنگ اور ملٹی تھریڈنگ یہ دونوں پرفاروینس کو امپروو کرتی ہیں لیکن اگر ملٹی تھریڈنگ کی بات کریں تو یہاں پہ یہ زیادہ اپٹیمال ہے یعنی کہ زیادہ بیٹر پرفاروینس کرتی ہے اب جو زیادہ تار پی سی آ رہے ہیں اس میں ملٹی پل پروسیسر ہوتے ہیں یعنی کہ اگر فیزیکل جو ان کی ڈرائیب کی بات کریں تو یہاں پہ پروسیسر ایک سے زیادہ لگے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو یعنی پروگرامر کا جو کہاں میں وہ صرف ان دونوں کو منیج کرنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ ملٹی پروسیسر کو بھی منیج کرنا چاہیے اس کی ریزن کیا ہے یہاں پہ ہے کہ ایک جو پروسیسر ہوتے ہیں اس کی سپیڈ آفٹر ہے سٹن لیمٹ یعنی ایک خاص لیمٹ کے بعد اس کی سپیڈ کو ہم امپروب نہیں کر سکتے تو اس کا جو سلیوشن ہے وہ ہے پیرلائزیشن اب پیرلائزیشن کی بات کریں تو یہاں پہ جس فوز کیا کہ آپ کے پاس دو پروسیسر ہیں تو یہاں پہ ایک پروسیسر ہے وہ ایک جی بی کا کام یعنی پروسیسنگ کر سکتا ہے اور جو دوسرا پروسیسر ہے وہ بھی ایک جی بی کی پروسیسنگ کر سکتا ہے اب آپ کے پاس اگر جس فوز کی کہ پندرہ سو ایم بی کی کوئی فائل آتی اور آپ نے اس کے اوپر پروسیسنگ کرنی ہے تو بجائے آپ یہ کرنے کہ آپ سارا کام جو ہے نا وہ پہلے پروسیسر سے کروائیں تو اس سے جو ٹائم ہے وہ زیادہ لگے گا تو یہاں پہ پیرلائزیسنگ میں آپ نے کیا کرنے یعنی ملٹی پروسیسر کو آپ نے سپورٹ کرنے آپ نے ان کو یوز کرنے اور کام جو ہے نا وہ دونوں پروسیسر کے اندر ڈیوائیڈ کر دینا تو اس سے کام جو ہوگا وہ پیرلائزیسنگ میں ہو رہا گا اور پرفار میں جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اب یہاں پہ انہوں نے پیرلائزم یعنی پیرلائزیسنگ کا کنسپٹ بتایا کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے اسے سب ٹاسک میں آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ جو ورکر تریڈ ہوتا ہے وہ رنگ کر دیے جاتے ہیں یعنی ہر سب ٹاسک کے لئے ایک ورکر تریڈ کو رنگ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو سب ٹاسک ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تریڈ جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ورکر کام کر رہے ہوتا ہے تو انڈیپینڈلی کر رہے ہوتے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے تو جب یہ سارا کام اپنا جو تھریڈ اور رنگ ہو رہے ہونے تو اپنا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک ماسٹر پروگرام یعنی آپ یہ کہلیں کہ جو پروسیسر ہوتا ہے تو وہاں پہ ان سب کے کام کو اکٹھا کر دیتا ہے اور وہاں پہ ان کو سنگر ریزلٹ کے اندر مینٹین کر دیتا ہے اب یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ میوچول ایکسلوجن اس کی ضرور نہیں ہوتی یہ آگے چل کے ٹاپک آئے گا تو یہاں پہ جو ماسٹر ورکر ہوتا ہے یعنی یہ کہلیں کہ جو مین تھریڈ ہوگا یہ مین پروسیسر ہوگا وہ سارا کام یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہوگا اور ان سے جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہونے کا مطلب آویٹ یعنی ویٹنگ کر رہا ہوگا اب یہاں پہ جو ہر ورکر ہے یعنی کہ ایک سیپریڈ تھریڈ ہوگا وہ سیپریڈ پروسیسر کے اوپر اپنی ورکنگ کر رہا ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ سب سے بیسٹ سلویشن یعنی کہ اپٹریمال سلویشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ورکر بنائے یعنی کہ تھریڈ بنائے وہ سیم پروسیسر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بیسٹ اپٹریمال سلویشن ہے کہ ہر تھریڈ جو ہے نا وہ آو ورکت تھے پر فارم دیئر ورک اور یہ لانگ قیسچن ہے تو یہاں پہ آپ یہ تئی لائنیں پہ لکھ سکتے لیکن آپ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی لکھ سکتے یعنی آپ یہ تین چار لائنیں جو ہیں یہ بھی لکھ سکتے کیسے یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ رن تک لکھ لیں اور اس کے بعد کیا کریں یہاں پہ یہ سیکنڈ لائن کو اور یہاں پہ آپ سیکنڈ لائن کو لکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ والی لائن لکھ دیں اور اس کے بعد آپ یہ لاس والی لائن لکھ دیں تو اس طرح یہ جو آپ کا قویسچن ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک آپ کا ایم سی کیوز بھی آتا ہے which of the following is an optimal solution تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب thread ہو گئے وہ separate processor کے اوپر ہو گئے تو یہ optimal solution ہوگا topic 123 کی بات کریں تو یہ ہے thread local storage یعنی جیسے TLS بھی کہا جاتا ہے یہ topic ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے thread is an execution unit یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اب یہاں پہ multi threading کی بات کریں تو وہاں پہ جو thread ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ main concept ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہر thread ہوگا اس کی اپنی thread local storage یعنی TLS ہوگی اور ایک thread کو دوسرے thread کی local storage کو touch نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کو modify وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اب اگر یہ TLS کی بات کریں تو یہاں پہ ہر thread کو ایک array of pointer یعنی یہ دیتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے thread local storage کی example دیو تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح جو ہیں اس کے index number آ جاتے ہیں اور اس طرح کی اگر بات کریں تو یہ thread number آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی API بھی آج سکتے کہ یہاں پہ TLS کو allocate کرنے کے لئے آپ کو کونسی API کو use کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو use کریں کہ T is allocated اس کو آپ use کریں اور یہاں پہ argument کی بات کریں کہ یہاں پہ کوئی بھی argument نہیں لے رہے ہیں اب یہاں پہ یہ بات کریں یہ جب success story run ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جو thread local storage index number ہوگا وہ return کر دے گے اور کس format میں کرے گی ڈبل وڈ میں لیکن ان کیسہ اگر یہ فیل ہو جائے تو یہاں پہ minus one کو return کر دے گی اور یہ چیز جو ہے تو کس چیز کو return کرتا ہے minus one کو return کرتا ہے اور یہاں پہ second API کی بات کریں تو یہاں پہ T is free یعنی کہ جو thread local storage اس کو free کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے لئے جو ہوگی اس کی return tabool ہوگی یعنی کہ true ہوگی یا فارس ہوگی اور یہاں پہ اس کا index number ہوگا یعنی کس index number کے اوپر پڑی ہے تو پھر وہاں پہ اس کو free کر دیا جائے گا